اسلام علیکم ناظرین نیوز واش کے ساتھ میں ہوں سباکرن آئے چلتے ہیں آج کی تالترین خبر کی جانے 21 سالہ بیٹے نے کس سالہ باپ پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھانا رمنا کے علاقے جی 111 میں 21 سالہ نوجوان کو اس کے 21 سالہ سوتیلے بیٹے نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا پیمز اسپتال میں تشویش ناخالت میں زہر علاج 21 سالہ انمان نے تقریباً دو سال قبل اپنے سے 25 سال بڑی عمر کی پانچ جوان بچوں کی ماں کو پہلے طلاق دلوائی پھر اس سے نکاح کیا اس رشتے پر نوجوان کے اپنے گھر والے تو نراز تھے ہی خاتون کے بیٹوں نے بھی اس سے قبول نہ کیا نتیجتاً یہ واقعہ پیش آ گیا اس کیس کے حوالے سے موصولہ معلومات کے مطابق ستہ جلائی 2021 کو دن 11 بجے 21 سالہ نمان نظیر اپنے سوتیلے بیٹے 21 سالہ عثمان رزوان کے ہمراہ ایک رات سے لاپتہ اپنے 17 سالہ سوتیلے بیٹے محسن کی تلاش میں بائیک پر نکلا دونوں جی 111 پارک میں کچھ دیر کو رکے جہاں موبائل فون پر ایک دوسرے کی تصاویر بھی کھینچتے رہے اسی دوران عثمان نے اپنے سوتیلے والد نمان کو دکان سے چونگم لے کر آنے کی فرمائش کی جس پر نمان جیسے ہی دکان کی طرف جانے لگا تو عثمان نے اس پر تین فائر کی اور موقع سے فرار ہو گیا نمان دو ہولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو کر گر پڑا جسے بادزان پولیس اور راہگیروں نے پیمز اسپتال منتقل کرا دیا معلوم ہوا ہے کہ تقریباً دو سال قبل جب نمان کی عمر 19 برز تھی وہ اپنی پڑوسن پانچ بچوں کی ماں کے عشق میں مبتلا ہوا یوں دونوں نے اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود نکاح کر لیا نمان سے نکاح سے پہلے ہاتون نے پہلے خون سے تلاک لی اس شادی پر نمان کے گھر والے اس کے سخت خلاف ہو گئے اور اس سے قطع تعلق کر لیا اسی کے گھر میرا بادیاں میں اس کے جوان بیٹوں کے ہمراہ رہنے لگا ایک سال قبل ہاتون کے سب سے بڑے بیٹے نے کسی وجہ سے خودکشی کا لی ہاتون کا دوسرا نمبر والا بیٹا 21 سالہ عثمان اپنے سوتیلے باپ کو پسند نہیں کرتا تھا اور پہلے روز سے اس رشتے کے سخت خلاف تھا تھانا رمنا میں درج F.I.R کے مطابق وقوعہ کے روز 27 جولائی 2021 کی صبح 11 بجے نمان اور عثمان 17 سالہ محسن کو تلاش کرتے ہوئے جی 11 ون پارک میں گئے جہاں پہلے دونوں ایک دوسرے کی فوٹوں کھیشتے رہے پھر نمان چونگم لینے دکان کی طرف جانے لگا تو اس پر پیچھے سے عثمان نے تین فائر کیے جن میں سے دو گولیاں اسے لگیں اور وہ شدید زخمی ہو گیا ملزم عثمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھانا رمنا پولیس نے زخمی نوجوان کی مدعیت میں مقدمہ نمبر 529 بٹا 21 بجرم 324 درج کا لیا تاہم مفرور ملزم عثمان تحال گرفتار نہ ہو سکا ناظرین اسی کے ساتھ نیوز واش ٹی وی سے حبروں کا بار ختم ہوا جاتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں نیوز واش ٹی وی